یہ میلہ سے کچھ نہیں لینا جو آدمی ہے وہ ہوگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا لیڈیز کے اوپر تو ڈبینٹ نہیں آپ آپ تو مرد کے اوپر ڈبینٹ ہیں ایک لاکھ روپیہ ٹوٹلی دیتے تھے ایک انسان کی قیمت ایک لاکھ روپیہ ہاں کی عدیقاری یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مہیلہ ہی مری ہے کوئی بات نہیں اگر مرد تو نہیں مرا اگر مرد مرا ہوتا تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ مل جاتا تھا پر اگر مہیلہ مری ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں مل سکتے لیڈیز کے اوپر تو ڈبینٹ نہیں آپ آپ تو مرد کے اوپر ڈبینٹ ہیں ایسے بھی ہیں کچھ یہ کون بولتا ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ ہم بولتا ہے یہاں پہ جتنے بھی سینئر عدیقاری ہیں جتنے بھی ایڈمیسیشن ہوں وہ آپ کو یہی بولے گی کہ مہیلہ چلی گئی تو چلی گئی مہیلہ سے کچھ نہیں لینا کچھ نہیں لینا یہ مہیلہ سے کچھ نہیں لینا جو آدمی ہے وہ ہوگا تو آپ کو کچھ نو کچھ ملے گا اور کچھ نو کچھ میں کتنا ملے گا ایک لاکھ روپیہ ٹوٹلی دیتے تھے ایک انسان کی قیمت ایک لاکھ روپیہ کسی کا باجو نہیں کسی کا کچھ نہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو جن کی گولہ واری سے دو سترہ پند ٹھارہ میں کچھ الٹیاں ہوئی ہیں کوئی ڈیتھ ہوگی کچھ ایسے ہو گیا ان کو بھی کچھ نہیں ملا ایسے کچھ لوگ ہیں باقی کچھ کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپنٹ نہیں کرتے مارا میرے پاس ہی کھڑا آدمی اس کو موائن لگا ہوا اس کی ہینڈی کیپ ٹانگ ہے اس کی ٹوٹی ہوئی ان کو کوئی تیم سے کوئی کچھ نہیں ہے یہ میرے کو ابھی تک کچھ ملے بھی نہیں ہے کوئی پیسہ جو پیسہ جو کمپی سکشن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملا ہے ابھی تک نہیں بانکر کی ضرورت یہاں پر ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہاں سے بورڈر کو زیادہ دور نہیں اب بورڈر بھی اس کا ہے جو اپنی ایسی حرکتیں اس کے لیے ہر جگہ پر فیمز ہے فٹکار لگاتا ہی رہتا ہے کہ بھائیہ اگر اپنی ٹیرریسٹ کی جو آپ کی حرکتیں ہیں اس کو بند نہیں کیا تو کبھی بھی گریلیس سے آپ بلیک لسٹ میں ہو سکتے ہیں یعنی کی بات پاکستان کی ہو رہی ہے پر سب سے زیادہ پریشانی وہ لوگ جھیلتے ہیں جو بلکل نزدیک رہتے ہیں اب یہ لوگ وہاں سے یعنی کی پاکستان کے بورڈر سے کتنی نزدیک ہیں ان سے بات چٹ کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے پہلے تو آپ کا میں یہ جاننا چاہوں گی کتنی دور ہے پاکستان کا بورڈر آپ کے یہاں سے اور بنکر کتنے زیادہ ضروری ہیں آپ کے بارے دیکھو میڈم یہ ہمارا جو ہے بلکل بہنی بھی سیر مکڑی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایریا اور بلکل ایلو سی ہے جو پانچ سو میٹر ہمارے رینج کے دور آتا ہے پاکستان سامنے بلکل ہمارے سامنے کے ایریے میں پاکستان جو سب سے پچھڑی ہوئی پنچائت ہماری بہنی بھی جو ہے جو ہماری اس بہنی کا ایک حصہ ہے اوپر جی تو یہ میڈم ہمارا یہاں نہیں تو ہمارا روڑ ہے یہاں ہمارا یہ چیتا روڑ ہے اس کی اتنی خستہ آلت ہے اور ہمارے سکولوں کو پہلے ہی خستہ آلت ہے جتنی کہ ہم بلکل پچھڑے ہوئے ہیں گولہ باری میں جو ہماری آلت ہوئی ہے وہ اسے خاص کر کے ان دون تین جو پنچائت ہیں یہ ہماری بہنی اور جنگڑ والی سریاں جو خمبا ہے تو یہ سیر والی تو بہت ہی جنزر ہے تو ہمارا بینکروں کا کام جو ہے ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے جو پورے بینکر جو گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ بینکر ہر گھر کو دیے جائیں گے ابھی تقریباً پچی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ پینڈنگ ہیں ہماری پنچائت میں تو باقی تو پچاس پرسنٹ بھی یہاں بہنی بھی میں بینکر نہیں بنے تو جو بنے ہیں ان کی بھی پیمنٹ ابھی لوگوں کو نہیں ملی یہ بلکل کلیر ہے تو یہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے کافی پچھلا ہوا ہے اس ایریے میں اتنا بہت مشکلات ہے ہمیں ہر قسم کی پریشانی ہے خاص کر کے روڑ کی جی اتنی سمسیاں ہے اور بینکر بان جائیں ہیں تو سارے لوگوں کو چلو فائدہ ہو جائے گا یہ ہم کہتے ہیں آپ سے یہ ہماری ضروری ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے سکول ہونا چاہیے اور سکول میں پڑائی ہونی چاہیے پر آپ لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر تو پتہ نہیں کب پڑائی ہو یا نہیں ہو کس طرح سے بچوں کی پڑائی ہیں دیکھو انٹرنیٹ سارا ہمارا کوئی لوگ ہے ہمارا کوئی سواندھ نہیں ہے وہاں کوئی ہمارا ٹاور نہیں کوئی کچھ نہیں ہم پچھلے ہوئے ہیں آئیکال آن لین میں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارا وہ بلکل جب سے یہ کرونا پیرس چلا ہے اور اس ٹیم سے ہمارے سکول بلکل ختم ہی ختم ہے بچے ہم بلکل ختم ہی ہیں یہ کہتے ہیں ہماری گورنمنٹ کہتی ہے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہمارے تک تو ایک اتنا بھی ایک دس پرسنٹ بھی یہاں تک نہیں پہنچ رہا کوئی ہمارا ہمارے جو ہماری سمسیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں یہ دیکھو ایک ہمارا میرے پاس ہی کھڑا آدمی اس کو مائن مانے حفظ Pike bus kamarijوں نے اس کو ذرکت پیو بھی آدم یہ صعب شیعہ اگر کو اید لگا ہویا اس کی ڈیک regime کی ٹاگج اس کی ٹوٹی ہوئی نہیں کہ نی MMA اور اس نے بھی کی ٹاگج jeszcze چکvir سکتہ کی ٹیigmat جو بھی نہیں ہے گو پیسہ مست Eigد تام покップ شکر حافظ ابھی تک نہیں لیاں کب کا ہوا ہے ہی amplitude به آئیgua ھے مذٹ ھے نانٹی فائی و SUBSCRIBE تو آپ کی پینشن لگی ہے؟ پینشن کیا کہ دو سال ہو گیا ابھی تک ملی نہیں ہے اچھا آپ کو پینشن میں نہیں ملی ہے پینشن بلند ہو گیا تو پھر آپ کی گھر کا گزارہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر کیسے کرنا ہے؟ ایسے بہر میں چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں زمینداری کا ہی تو کبھی آپ نے بولا نہیں کہ آپ کو کمپنسیشن کی تو ضرورت ہے یہ تو بولا تھا بولتے ہیں دو جار چار سے بعد یہ لگ ہوا ہے اس ٹیم پر تو کوئی آپ کو دہ زار دیتے رہے تھے کوئی پانس آر بات اس کے بعد کچھ بھی نہیں دیا مجھے یہ صرف پر صرف ان کی حالت ہے یا باقی جتنے بھی ہمارے ٹونٹی فائیوز لوگ جو ہیں ہنڈی کیپ ابھی موجودہ ہے جن کو صرف مہین سے ٹانگ ان کی اڑی ہے باقی جو ہیں گولہ باری سے تو کوئی کہیں زلٹی ہوئی ہے نا جو ابھی کسی کا باجو نہیں کسی کا کچھ نہیں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو جن کی گولہ باری سے دو سترہ پند ٹھارہ میں کچھ ہلٹیاں ہوئی ہیں کوئی ڈیتھ ہوگی کچھ ایسے ہو گیا ان کو بھی کچھ نہیں ملا ایسے کچھ لوگ ہیں باقی کچھ کہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے جو جس کا لیڈیز مر گئی تو اس کا گھر والے کو بولتے ہیں یہ لیڈیز کے اوپر تو ڈپینڈ نہیں آپ آپ تو مرد کے اوپر ڈپینڈ ہیں ایسے یہ بھی ہے کچھ یہ کون بولتا ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ مطلب یہاں پہ جتنے بھی سینئر ادھیکاری ہیں جتنے بھی ایڈمیسٹریشن ہوں وہ یہی بولے گی کہ مہیلا چلی گئی تو چلی گئی مہیلا سے کچھ نہیں لینا کچھ نہیں لینا یہ مہلا سے کچھ نہیں لینا جو آدمی ہے وہ ہوگا تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا اور کچھ نہ کچھ میں کتنا ملے گا ایک لاکھ رویہ ٹوٹلی دیتے تھے ایک انسان کی قیمت ایک لاکھ رویہ ایک لاکھ رویہ یہ تو ہماری کنڈیشن ہے بلکل یہ ایک بہت ہی بڑا مدہ ہے اور شاید اس مدے پر باتچیت اچھے سے ہونی چاہیے مائن کی وجہ سے کسی کی ٹانگ جا رہی ہے اس کو پینچن نہیں مل رہی ہے اس کو اگر اور جو ان کی مدد ہونی چاہیے کمپنسیشن ملنے چاہیے ان کو کمپنسیشن نہیں مل رہی ہے چلیے اور سب سے بڑی بات تو ہٹ کے ہی ہو گئی ایک مہیلہ جسے ایک آ جاتا ہے کہ اگر آپ ایک مہیلہ کو پڑھا دیں تو آپ دو پریواروں کو پڑھاتے ہیں یہاں کی عدیقاری یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مہیلہ ہی مری ہے کوئی بات نہیں اگر مرد تو نہیں مرا اگر مرد مرا ہوتا تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ مل جاتا تھا پر اگر مہیلہ مری ہے تو آپ کو ایک لاکھ روپیہ بھی نہیں مل سکتا یہ کونسی ایک نئی راجنیتی اگر ہم کہیں راجنیتی ہے یا آپ کی ایک شڑی انتر ہے پیسے بچانے کا یا اپنے جے میں ڈالنے کا یہ سمجھ کے پڑھے ہیں پر مہیلہوں کو اس طریقے سے دیکھنا ایک پریوار مہیلہ پر ہی چلتا ہے کہیں بھی اگر آپ سن لیں تو یہی بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ اگر مہیلہ چل گی تو بچے آنات ہو گئے کیونکہ بچوں کو سنبھالے گا کون جب بچوں کو سنبھالے گی مہیلہ گھر کو سنبھالے گی مہیلہ گھر کو سنبھالے گی آس پاس کے لوگوں کو سنبھالے گی مہیلہ اگر مہیلہ چلی جائے تو اس کو ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کی آپ لوگ جتنے بھی بورڈر علاقے کے لوگ ہیں ان کی جان کی قیمت سمجھتے ہی نہیں ہیں آپ لوگ یہ ضرور کہہ دیتے ہیں کہ جو بورڈر کے علاقے کے لوگ ہیں وہ لوگ ہمارے لیے وہ لوگ ہیں جو بی ایس ایف کے بعد ہمارے لیے سیکیورٹی کر رہے ہیں پر وہ سیکیورٹی کرنے کے بعد آپ لوگ ان سیکیورٹی پورسز کو اتنا کچھ دے پا رہی ہیں یا نہیں دے پا رہی ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں یہ آج ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے اگر یہی اگزیمپل لے کر آگے چلا جائے تو شاید کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پریشانیاں جھیل رہے ہوں گے اور ابھی تک سامنے نہیں آئے ہوں گی یہ تو ایک اگزیمپل ہے سوچئے گا ضرور میرا برادر بھی ہے آپ کی میرا برادر ہے اس کی بائیف کی دیت ہوگی تھی اور خود اس کی بازو کٹ گئی اور بچے کی دیت ہوگی جی تو ابھی تک انہوں نے ایک لاکھر بے دیا تھا باقی کچھ نے دیا اب یا میں ایک کی ہاتھ کٹا ہے ایک کی جان چلی گی بی بی کی جان چلی گی اور بچے کی دیت ہوگی بی بی کا ایک لاکھر بے ملاتا بھی ملاتا ملاتا بھی ایک لاکھر بے ملاتا ابھی ہم نے ان کو پوری ڈاکومنٹ کمپلیٹ کر کے اور دوری ڈسٹک میں جامع کرویا دیت کسی دیت ہوگی کیونکہ جو ڈیپینٹ کرتا ہے ہیڈپینٹ کرتا ہے بی 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 پر ایسے بولتے ہیں ڈیپینٹ ہماری ایسے بولتے ہیں کہ جو بائی فی بائیف ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیزمینڈ پر ہیزمینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے بی بی پر یہ کیا مطلب یہ تو کچھ الگ ہی گیم ہے ہم کہتے ہیں کہ ہزمینڈ بائیف جو ہیں وہ ایک سیکل کا پائیہ ہے کہ ایک سیکل کا پائیہ اگر اس میں ہوا نکل جائے تو دوسرا پائیہ چل نہیں سکتا ہے یہاں کہ تو الگ یہ رول ہے اور الگ یہ رول بنائے اپنے ساتھ چل رہے ہیں بیشی صاحب اگر اس طرح کی باتیں چلیں گی تو شاید آپ یہ بات بھول جائیے کہ وومن ایمپاورمنٹ نام کی کوئی چیز ہے مہلائیں آگے ہو سکتی ہیں مہلائیں ششکتی کرن اس سمیے کے سب سے بڑی بات ہے کہ بیٹی پڑھا بیٹی بچاؤ اس طرح کی جو بیان ہے پھر شاید ختم کر دینے چاہیے کیونکہ یہ چیز بورڈر کے علاقے میں تو ہے ہی نہیں یہاں پہ تو جو بھی ہے میل ہے فیمل تو ہے ہی نہیں ہے پھر کیوں مہلائوں کو اتنی توجہ دینی ہے نا شاید یہ چیز بہت گلت ہے اور ایک میلہ ہونے کے ناتے میں یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ بہت ہی زیادہ گلت ہے آپ کو کیا لگا کیا یہ صحیح ہو رہا ہے اور یہ سیدھا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن تک کے بعد پہنچنی چاہیے اور یہ چیز کلیر ہونے چاہیے بنے لئے جمعہ پریورتن کے ساتھ مجھے اور روحی جی کو دیجئے عزازت نمشکار